اسلام علیکم گوڈ مورننگ جب بھی آپ کسی ہوتل میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو جو اس کا ایمرجنسی رسپونس پلان ہے جو موسٹلی درازوں پہ لگا ہوتا ہے اس کو لازمی ریڈ کریں جیسا کہ جب میں فرس ٹیم اس میں آیا تھا تو میں نے یہ لازمی یہ ریڈ کیا تھا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کونسی لوکیشن پر ہیں ٹھیک ہے جو میری یہاں سے آپ لیجنڈ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو نشان ہے میں یہاں پر ہوں یہ جو گرین ہے یہ فائر ایکزٹ ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو میں نے اس جو گرین والا زون ہے اس کو فالو کرنا ہے اور فائر سنگشے جو آگ بجانے کے علاہت ہوتے ہیں بسیکلی ہوتل میں وہ آپ کو کام نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ کر سکتے ہیں چھوٹی آگ ہے تو آپ کو اگر ٹریننگ ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور پل سٹیشن یہ بسیکلی مینویل کارل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ جیسے پل کرتے ہیں تو ایک فائر الام جو ہے وہ سونڈ ہوتا ہے جو پھر جاتا ہے یہاں کا جو ہوتل کا جو ایمرجنسی کنٹر روم ہے جو فائر فائٹنگ کی ٹیم ہے ان کے پاس بسیکل یہ الام جاتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ الام ہوتل کے کس فلور سے یا کس روم سے یہ مطلب ایمرجنسی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں یہ نشان سٹیرز کا ہے یہ روٹ کا ہے اور یہ الیویٹر کا ہے ٹھیک ہے جی بسیکلی جب آگ لگتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ الیویٹرز کو یوز نہ کیا کریں بسیکلی کیونکہ جو الیویٹرز ہیں وہ بجلی سے چلتی ہیں تو جب آگ لگتی ہے تو وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی سپلائی بند کر دیتے ہیں تاکہ جو فائر ٹیم ہیں ان کو فائر فائٹنگ کرنے میں ساتھ نہیں ہوں کوئی پتہ کہ پانی کی آگ پر جو ہے سوری جو لیکٹیکل فائر ہے اس پہ پانی استعمال نہیں کرتے ہیں اچھا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے جو فرسٹ فلور ہے اس کے اوپر یہ کم رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرف کو جائیں ون ایٹین سے اس طرح آگے بڑھتے ہیں اور اس طرف اس طرح بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ نے یہ چی یہ ہے ایک اس کا جو ایگزٹ ہے وہ اس سیٹ پہ ہے اچھا اس کے لابے میں نے آپ کو ایک بڑی انسٹرسٹنگ چیز دکھانی میں نے ابھی یہ آہ ہوتل کا جو پردہ ہے نا باہر دیکھنے کے لیے وہ اوپن کی ہے تو مجھے ایک بڑی انسٹرسٹنگ چیز نظر آئی کہ اگر خوزانہ خاصتہ میرے پاس اس ایریا میں آگ لگی ہوئی ہے میں یہاں سے ایویکویٹ نہیں کر سکتا ہوں اچھا ایک ایک جو ہے اس کا اس طرف ایگزٹ ہے اور ایک اس طرف ایگزٹ ہے ٹھیک ہے سامنے بھی سیڈیاں ہیں ٹھیک ہے اچھا میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ ناظروں کے اس ایریا میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر مجھے کس طرف ایگویٹ کرنا ہے تو پھر جیسے میں نے بتایا کہ اس ایریا میں آگ لگی ہوئی تو میں یہ والا جو روٹ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو ابھی میں نے یہ پردہ سیٹ پہ کیا ہے تو مجھے ایک چیز نظر آئی جو کہ بڑی اچھی ہے ہائی ریس بیلڈنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ لگتی ہے تو لوگ اوپر سے پر چلانگیں لگانے پ ذرائی یہ ایک چھوٹی سے بالکنی بنی ہوئی ہے کہ اگر خدا خاصتہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کمرے سے تو دیفنیٹلی باہر جانا چاہیں گے آپ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اسنتیٹک میٹیریل ہے یہ سوفا یہ بیڈ شیٹ یہ ہر چیز ہے نا یہ بڑی تیزی سے برن ہوتی ہیں تو اگر ایسی صورتحال میں اگر اس طرح کی اس طرح کی بالکنی ہے تو آپ یہ الومینیوم کی ونڈو کھول کر یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ پھر شیشہ بند ہو ج گا تو آپ یہاں سے آسانی سے ریسکیو ہوئی ہو سکتے ہیں ٹھیک کہ یہاں سے جو ریسکیو ٹیم ہے وہ آپ کو ان کے پاس لے ایریا لیڈر ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہاں سے ریسکیو کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے ہوتیلوں کے کمرے میں جب آپ آئیں آپ کے لیے ایک انجان لکیشن ہوتی ہے اس کو آپ کو آئیڈی نہیں ہوتا ہے تو ہوتیلز میں آگ لگنے کا یہ ویسے تو کافی پروٹیکشن ہوتی ہے یہ سموگٹیکٹر لگا ہوا ہے اگر اس ایریا میں آگ لگا گی تو دنہوں ڈیفنیٹلی اوپر اٹھے گا تو بھی یہ اپنا الارم جائے گا اب یہ دیکھنا یہ بلنک کر رہے ہیں بلنک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں یا تو بیٹری کا مسئلہ ہے یا اس کی منٹرس رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے یا یہ پہلے کبھی اپریٹ ہوا ہے تو انہوں نے پراپرس کی کلین نہیں کی تھی کہ یہ بھی سیچوشنز ہوتی ہیں معاملے ہوتی ہیں کہ آپ جو ڈیٹیکٹرز ہیں بس ان کے اوپر نہ رہیں آپ خود بھی اسیسمنٹ کریں کہ میر تو اپنی سیسمنٹ کے مطابق آہ لگا کہ پہلے تو یہ پلین جو ہے لگا ہوا درازوں پہ یہ ہر ہوتل میں لازمی ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو اس مین کے وہاں پہ یہ چیزیں فائر سیفٹی کی تھی ہیں ایمپورٹس نہیں ہیں تو یہ ہوتی ہیں یہ فالو کر رہی ہیں اور پھر اس طرح کی اپنی حدقید کی چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کونسی ہلفل رہیں گی آہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تینکیو ویری مچ